پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میں ہے جس کو ویسٹ ٹیسٹ کا نام دیا گیا اور دونوں ٹیمز کی پلینگ لیون اور آخری لمحے چینجز اگر آپ میچ کی تمام لیٹس اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کا بٹن لازمی کلک کر دینا ہے اور اس ویڈیو پر منیمم فائیف ہنڈر لائکس کمپلیٹ کر دینا ہے دیکھئے پاکستان کے لیے ٹف ٹوئر ہے 2023 کا جو اختتام ہے وہ کافی ٹف نوٹ پہ ہو رہا ہے اور 2024 کا جو حغاز ہے وہ بھی ٹف نوٹ پہ ہو رہا ہے سو یہاں پہ پاکستانی کپتان شان مسود پاکستانی ہیٹ کوچ اور ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیز کے لیے بڑا چیلنج ہے اور پاکستانی ٹیم میں سب سے بہترین بیٹس میں بابر آزم کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کیونکہ ایک تو یہ کنڈیشنز ٹف ہیں دوسرا پاکستانی پلیس جو باؤنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ سے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں سو اس طفعہ بھی ویسی ہی سٹیویشن ہونے والی ہے جو پچ ہے وہ تو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آؤٹ فیلڈ یا ایسے گراس نہیں ہوتا آؤٹ فیلڈ کے اندر ویسی پچ نظر آ رہی ہے یعنی ٹوٹلی گرین سو لیٹس اپ ڈیٹس جو آ رہی ہیں یہ بڑی اچھی چیز کی ہے اور یہ ہی اسٹریلیا کی بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمیشہ پاکستانی فینس کو ایمپورٹنس دیتے ہیں ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں اب سپیشل ان کے لیے ایک سٹینڈ میں جگہ بنائی گیا ہے جہاں ڈریسنگ روم ہے پاکستانی ٹیم کا ان کی دونوں سائیڈز پہ پاکستانی فینس بیٹھے ہوں گے جو کہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرے ہوں گے اور وہاں پہ الکوہل فری زون وہ بنایا گیا ہے جہاں پہ آپ کو چاہے وغیرہ ملے گی اگر آپ اسٹریلیا میں اس وقت ہیں اور آپ کو حلال فوڈ اور ڈیسی فوڈ وہاں پہ اویلیبل ہوگی سو آپ وہاں پہ انجوائے کر سکیں گے سو اگر دیکھا جائے تو یہ میچ سب سے اہم ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم اس وقت جو ٹیس چمپینشپ ہے اس کے پوائنٹس ٹیبل پہ ٹاپ پہ ہے یعنی ٹاپ پہ ہے ساری ٹیموں سے اوپر ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا، نیوزیلینڈ، انگلینڈ، آسٹریلیا سب سے اوپر ہے اگر پاکستانی ٹیم کو نمبر ون پہ رہنا ہے تو وہاں پہ پہلا ٹیس مچ پاکستانی ٹیم کو جیتنا ہوگا جس کے لیے محمد حفیز نے کہا We are here to beat Australia Not only compete We are ready for the challenge We have a great team with great talent who can defeat Australia in Australia یہ بڑی important چیز ہے کہ حفیز تو بڑا confidence دکھا رہے ہیں اپنی ٹیم پہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ competition کرنے کے لیے نہیں ہے یا صرف compete کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سیریز جیتنے کے لیے ہیں اور ہم نے سیریز جیتنی ہے ہمارے پاس young talent ہے experience players ہیں mixture ہے اور ہم یہ سیریز انچاللہ جیت جائیں گے یہ تو کوئی بھی کوچ یہی بولتا ہے کوئی اس میں شاید اتنی important چیز نہیں ہے مجھے انتظار ہے کہ بس پہلی بال گرے اور پاکستانی ٹیم dominate کرے یہ حفیز کہہ رہے ہیں اب کیا ایسا possible ہوگا کیونکہ یہ بڑی statement ہے اور یہ statement اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر پاکستانی ٹیم کو اچھا کھیلنا ہے تو پاکستانی batsmenوں کو perform کرنا پڑے گا کیونکہ اگر batsmen perform نہیں کریں گے تو پانچ دن ballers match جتا نہیں سکتے یعنی پانچ دن کا میچ ہوتا ہے کوئی بیس ایور کا تو ہوتا نہیں ہے کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ بیس ایوروں میں اگر ballers شل گئے تو batsmen اچھا perform نہ بھی کریں تو صرف ballers ہی جتا دیتے ہیں ہاں 50 hours میں بھی possible ہے کہ کہیں نہ کہیں ballers ہی جتوا دیں آپ کو پر test match میں جب تک آپ کے batsmen equally perform نہیں کریں گے تو صرف ballers آپ کو مقابلے نہیں جتوا سکتے سو ایک حفیظ نے important بات کی جو کہ چند روز پہلے میں نے آپ ویڈیوز کے اندر شیئر کی تھی آپ کے ساتھ جب practice match شروع ہونے والا تھا میں نے کہا تھا یہ جو pitch ہے یہ پاکستان کے لیے trap ہے یہ پاکستان کو جان بوچ کے slow pitch دی گئی ہے تاکہ پاکستانی ٹیم کی practice slow pitch پہ ہو اور اچانک ایک bouncy green pitch بنا دی جائے جس پہ seam swing bounce بہت زیادہ ہو اور پاکستانی players پاکستانی batsman وہاں پہ totally flop ہو جائے سو افیظ نے کہا کہ I was really disappointed and surprised with the pitch we received for practice match in کمبرا it was the slowest pitch on which we can ever play as a visiting team in australia it may be their australians tech takes but we are ready for that ان کی ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے بہتا لیٹ جج کی ہے شاید ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ australia ان کے ساتھ بہت بڑی game کرنے والا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے slow pitch بنائی پاکستانی batsman خوش ہوئے کہ یار یہ تو وہی conditions ہیں جو ہمیں ue کے اندر ملتی ہیں ملتان کے اندر ملتی ہیں یا پھر ہمیں راولپنڈی کی پھٹا پچ ملتی ہیں یہ تو وہی پھٹا پچ ہے پر جب ہمیں پچ دیکھی ہے west test کی جو کہ پرت کے اندر ہے سو پرت کے اندر جو پچ ہے وہ ایسی green ہے جیسے کہ outfield green ہوتی ہے یعنی پلکل totally green جہاں پہ bounce ہوگا سیم ہوگی swing ہوگی سو اگر دیکھا جائے overall combination کا تو وہ بھی حفیظ نے بتایا کہ پاکستان کی کیا playing 11 ہونے والی ہے سو پہلے تو discuss کر لیتے ہیں کہ Australia کی کیا playing 11 ہونے والی ہے Australia کی جو playing 11 ہے اس میں open کریں گے اسمان خواجہ ان کا ساتھ دیں گے ڈیویڈ وارنر اور ڈیویڈ وارنر کی یہ آخری سیریز ہے یعنی ڈیویڈ وارنر retired ہو رہے ہیں ٹیسٹ کرکیٹ سے اور وہ بس یہ لاس سیریز کھلنا چاہ رہے ہیں اور یہی پہ انڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستانی بالرز کی دھلائی کرتے ہیں وہ نہیں کہ چالیس پچاس یا سو نہیں بناتے ہیں وہ پھر دھائی سو تین سو بناتے ہیں ان کی پکی بات ہے جب پاکستان کے خلاف وہ چل جاتے ہیں تو پھر دو سو دھائی سو تین سو اس طرح کے رنز بناتے ہیں سو ڈیویڈ وارنر عثمان خواجہ پھر اس کے بعد ان کے سٹیو سمیتھ آ جائیں گے نمبر فور پہ مارنس لیبشنے آ جائیں گے نمبر فائف پہ ان کے ٹریویس ایڈ آ جائیں گے نمبر سکس پہ الیکس کیری آ جائیں گے ٹھیک ہے ان کے یہ تو ٹاپ سکس بیٹس مین ہو گئے اب انہوں نے اسٹویشن کے مطابق اور پچھ کے مطابق آخری لمحے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیسے آر اونڈر مچل مارش کو کھلانا ہے یا پھر کیمران گرین کو کھلانا ہے موسٹ پراببلی اگر مچل مارش بالنگ کی طور پر اتنے فٹ نہ ہوئے تو یہ کیمران گرین کو کھلائیں گے ساتھوے نمبر پہ ٹھیک ہے آٹھوے نمبر پہ پیٹ کمینز ان کے آئیں گے نومے نمبر پہ ان کے مچل سٹارک آئیں گے دسوے نمبر پہ جوش حیزل وڑائیں گے اور گیاروے نمبر پہ نیتھن لائن آئیں گے سو ان کی جو پلینگ لیون ہے وہ ویل سیٹلڈ ہے جہاں اوپر سے دو اپنرز اسمان خواجہ اور ساتھ ساتھ وارنر سیٹلڈ ہے پھر ورن ڈون پہ ان کے سٹیف سمسٹ سیٹلڈ ہے مارنر سلیبیشنسٹ سیٹلڈ ہے نمبر فور پہ چار یہ ہو گئے پانچ فے ان کے ٹریویس ہیڈ کی پرفارمس تو آپ نے دیکھی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکس کری بڑا اچھا کھلتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اب یہاں پہ ان کی ایک پوزیشن تھوڑی سی جو ایک نمبر ہے وہ ابھی تک ان کو کنفیوز ہے یہ بھی کہ کس کو کھلانا آیا کیمرون گرین کو کھلانا یا مچل مارش کو کھلانا ہے ساتھ ساتھ ان کے بالرز تو ہمیشہ سے ہی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں جہاں مچل مارش ان کے پاس مچس ٹاک ہے ان کے پاس ان کے پاس جوش ہیزل وڈ ہے ان کے پاس پیٹ کمینز ہے نتھل لائن ہے یہ سیٹلڈ بولرز ہیں ایکسپیرینس بولرز ہیں اب پاکستان کی پلینگ لیون دیکھی جائے دوپر سے امام ہے اور امام کا سب کو پتا ہے کہ ان کنڈیشنز کے اندر باؤنس بھی ہوگا باؤنس ان کو کھلانا نہیں آتا سونگ ان کو نہیں کھلنی آتی سو ان کے لیے تو بہت مشکل ٹور ہے اور شاید پاکستانی ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امام کو اتنے مشکل ٹور کے لیے کیوں رکھا آپ نے ان کے لیے پرسنل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے پرسنل مائل سٹون بھی ان کے نہیں بنیں گے اور شاید پاکستانی ٹیم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس چیز سے سو امام الحق کو انہوں نے رکھا اب ان کے ساتھ جو اوپن کر رہے ہیں وہ عبداللہ کر رہے ہیں چلو وہ کوشش کریں گے پھر اسی طرح ساتھوے نمبر پہ شاہین ہے آٹھوے نمبر پہ حسن علی ہے نومے نمبر پہ نومان علی ہے دسے نمبر پہ وسیم جونئر ہے اور یہاں پہ اب ایک نمبر جو ہے نا وہ پاکستان کا بھی ڈاؤٹ میں ہے جس طرح اسٹریلیا کے ایک نمبر ڈاؤٹ میں ہے ہمارا بھی ڈاؤٹ میں ہے ہمارے ٹاپ چینج جو ہے نا وہ تو کنفارم ہو گئے کہ عبداللہ امام شان بابر سعود یہ تو پانچ آپ کو کنفارم ہو گئے چھٹے سرفراس بھی کنفارم ہو گئے وہ بھی کھیلیں گے اب ساتھوے نمبر پہ یا ہمیں ایک بالر رکھنا پڑے گا ہمارے پاس آر اونڈرز تو ہیں ہی نہیں ٹوٹلی آر اونڈرز نہیں ہمارے پاس اب ساتھوے نمبر پہ یا تو ہمیں محمد رزوان کو کھلانا پڑے گا ایز ای بیٹسمن تاکہ بیٹنگ لمبی ہو جائے اچھا آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کیا بیٹنگ لمبی کرنی چاہیے ساتھوے نمبر تک یا پھر ساتھوے نمبر پہ ایک ایک ایکسٹرابالر ڈالنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس بالرز کون ہوں گے شاہین ہوں گے حسن ہوں گے وسیم جنئر ہوں گے اور نمان علی ہوں گے اب ایک ایک ایکسٹرابالر کون ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس میر حمزہ ہوگا یا خورم شہزہ دونوں میں سے ایک موسٹ پراببلی میر حمزہ ہی ہوگا سو میر حمزہ اور شاہین شاہ فریدی نئی بال سے اوپن کریں گے دونوں پھر حسن علی اور وسیم جنئر بعد میں ریورس فنگ کرنے کے لیے آئیں گے یعنی پرانی بال کریں گے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نمان علی جو ہیں وہ سپن کریں گے کیونکہ ابراہ رحمد انجڑ ہو چکے ہیں ابراہ رحمد انجڑ ہو چکے ہیں یا آپ نے مائن میں رکھنا ہے ابراہ رحمد فٹ نہیں ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے سو یہاں پہ بڑی کنفیوزن ہے پاکستانی ٹیم کے اگر شہن بیٹسمنوں کے ساتھ جاتے ہیں تو بیٹنگ کام ہو جائے گی اب اسٹریلیا کے لیے کوئی کنفیوزن نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو ساتھوہ نمبر ہے کیمرن گرین وہ بھی سنچریز مار چکے ہیں وہ پیور آر اونڈر ہے ٹھیک ہے مچل مار چکے ہیں وہ تو ویسی آر اونڈر ہے سو ان کے لیے کوئی کنفیوزن نہیں ہے ان کے پاس دو آر اونڈر ہیں جو کہ ساتھویں نمبر پہ کھیل سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس فہیم اشرف ہے جس نے زندگی میں کبھی پرفارم نہیں کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس آمیر جمال ہے جس کی ٹیسٹ میں تو ابھی تک بیچارہ پرفارمس دے ہی نہیں سکتے قبل کے ٹی ٹونڈیز میں اور اوڈی ایز میں بھی نہیں دے سکتے کبھی تک کوئی سنچریز نہیں ہے اس کی سو آپ کے پاس ٹیم ویک ہے ویک ٹیم ہے دعاوں کی ضرورت ہے اگر پرفارمس پہ دیکھا جائے یا سٹیٹس پہ دیکھا جائے یا آپ دونوں کی لائن اپ دیکھو تو نظر آتا ہے کہ سنگل ہینڈڈلی پرفارم کاری ایسٹریلین ٹیم ہوم کنڈیشنز ہیں لگ رہے کہ شاید وہ جیت جائیں گے مطلب پہلے یہ بات کرنے ہی نہیں چاہیے پر لگ رہے حفیظ لازمی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ اونی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر یہاں پہ آپ ریکارڈز بھی دیکھتے ہو آپ سٹیٹس بھی دیکھتے ہو اور ہماری ٹیم کی جو پرفارمس ہے جو پریکٹس میچ میں ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں رہی سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستانی ٹیم بہت زیادہ اپنی ایفٹ مارتی ہے جتنے ان کے اندر پوٹنچل ہے اس سے بڑھ کے کھلتے ہیں اور ریزوان کو اگر ایز ای بیٹس مین کھلاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ ضروری ہوگا ریزوان کو کھلانا چاہیے کیونکہ سرفراز احمد وکیٹ کیپنگ نہیں کر پا رہا ہے سو ایز ای وکیٹ کیپر سرفراز کو نہیں کھلانا چاہیے محمد ریزوان کو کھلانا چاہیے ہاں اگر آپ ایز ای بیٹس مین کھلانا چاہ رہے ہیں سرفراز کو تو ٹھیک آپ کھلا لیں اگر یہ تین بھی کیچ چھوڑ جاتے ہیں پریکٹس میں انہوں نے تین کیچ چھوڑے نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے نو چانسز مس کیے سو سرفراز احمد کو وکیٹ کیپر نہیں کھلنا چاہیے ایز ای بیٹس مین کھلنا چاہیے ٹھیکس